بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کمپیٹر سائنس اور اس سے متعلقہ ٹیکنالوجیز ہماری روز مرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہیں دور حاضر کی کمپیٹنگ سے برپور دنیا کا ایک عالی تعلیم یافتہ شہری بننے اور اکیسوی صدی کے ذرائم آج سے ہم اہنگ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کا طالب علم کمپیٹر سائنس کے اصولوں اور میتھڈالوجیز پر دسترس رکھتا ہوں موجودہ کوویڈ نائنٹین کے دوران کمپیٹر سائنس کے مطالق معلومات نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی پریشان ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لاکڈاؤن کی پابندی کے نتیجے میں دوزار انیس اور بیس کے تعلیمی سال میں خلل اندازی ہوئی جس سے تعلیمی شعبہ سے وابستہ فریقین کو احساس ہوا کہ آپ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے آن لائن تعلیم کی فراہمی اور ریموٹ کلاسز کا سلسلہ شروع کرنا وقت کا تقاضہ ہے کوویڈ نائنٹین کے لاکڈاؤن کے دوران طلبہ اور طالبات کی تعلیمی سرگرمی کو جاری رکھنے کے لیے میں آج کمپیٹر سائنس آئی سی ایس پارٹ ون کا پہلا ویڈیو لیکچر پریزنٹ کر رہا ہوں امید ہے آئی سی ایس کے طلبہ و طالبات جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو لیکچر سے مستفید ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کمپیٹر سائنس فار انٹر میڈیٹ پارٹ ون چپٹر نمبر ون بیسکس آف انفرمیشن ٹیکنالوجی آج کی ٹاپکس جو ہم نے پڑھنے ہیں اس پہ پہلا ٹاپک ہے کمپیٹر یعنے واتیس کمپیٹر اور دوسرا ٹاپک ہے ہارڈ ویر اینڈ ساوٹ ویر اور تیسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس انپوٹ اینڈ آؤٹپپٹ دیوائیسز تو ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے جو پہلا ٹاپک ہمارا what is کمپیٹر کمپیٹر کیا ہے کمپیٹر کیا ہے کمپیٹر کیا ہے ایک الیکٹرونک مشین ہے بجلی پہ چلنے والی مشین ہے جو کہ ڈیٹا کو ایکسپٹ کرتی ہے اس کو پروسیس کرتی ہے اور ریزلٹ جنریٹ کرتی ہے according to set of instructions یعنی اس کو جو ہدایات دی ہوئی ہوتی ہیں انہیں ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے وہ ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اور ہمیں وہ ڈیٹا as an information پروائیڈ کرتی ہے کمپیٹر ڈیٹا کو ایکسپٹ کرتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور ریزلٹ جنریٹ کرتا ہے کمپیٹر سسٹم کنسسٹ آف ہارڈ ویئر اور سافت ویئر کمپیٹر سسٹم جو ہے وہ ہارڈ ویئر اور سافت ویئر پہ مشتمل ہوتا ہے the machine or system unit is known as hardware یعنی وہ جو مشین ہوتی ہے یا جو system unit ہوتا ہے اس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں اور the program are called software دوسرا ٹاپک ہمارے پاس hardware اور software یعنی what is hardware and software what is hardware the physical part of the computer is called hardware user can see and touch the hardware keyboard and mouse are examples of computer hardware یعنی computer hardware کیا ہے وہ physical part یعنی جس کا کوئی وجود ہے یا جو کہیں موجود ہو جس کو ہم touch کر سکیں جو solid form میں ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ hardware ہے یعنی user جو ہے اس کو touch بھی کر سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے جس طرح ہمارے پاس اگر آپ pc کی بات کریں تو pc میں ہمارے پاس mouse اور keyboard ہوتا ہے mouse اور keyboard کو ہم touch بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہیں hardware ہیں یعنی ایک solid چیز جو ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے computer science میں جس کو اب touch کر سکتے ہیں یا جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے hardware ہے next ہمارے پاس software software کیا ہے جی software is a set of instructions given to the computer to solve a problem یعنی software کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ set of instructions ہے set of instructions کیا ہیں set of instructions یعنی ہدایات کا مجموعہ program consist of set of instructions ایک جو program ہے وہ مشتمل ہوتا ہے set of instructions کے یعنی جو computer میں ہم کوئی بھی program programming کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو program ہے اس میں ہم instructions دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو instructions ہوتی ہیں انہیں instructions کو فالو کرتے ہوئے computer ہمارے data کو process کرتا ہے اور ہمیں information پروڈیوز کرتا ہے ایک سیٹ ایک سیٹ آف given to the computer to solve a problem is called software اچھا software کی software is also called program software program بھی کہا جاتا ہے اور software کو application بھی کہتے ہیں اب روز بارا life پہ ہم systems use کر رہے ہیں جس میں android phone use use iphone use 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 ipad use 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 laptop use use pc use 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 آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس میں مختلف applications use کرتے ہیں اور وہ applications ہیں applications programs بھی کہا جاتا ہے software بھی کہا اب کون کون سے applications ہم use کرتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس android phone ہے android phone میں use کر رہے ہوتے ہیں whatsapp یا facebook app use کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی باقی social media کے اگر کوئی آپ social media use کر رہے ہیں اس کے لئے اگر کوئی app install کر تے ہیں اس app کو software بھی کہتے ہیں اور program بھی کہتے ہیں اچھا جو pc ہے یہ computer ہے اس میں ہمارے پاس examples ہیں software کی اس میں ms word ہے microsoft word microsoft paint microsoft excel یہ ہمارے پاس کیا ہیں software ہمارا next topic ہے input device and output device اب input device اس کیا ہے input device کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں یہ term ہے input اس کا کیا مطلب ہے what is mean by input what is input input is anything given to the computer such as data or instruction یعنی آپ جو computer میں جو بھی data یا instructions enter کرتے ہیں تو اس کو input کہتے ہیں یعنی اگر آپ keyboard سے کچھ ٹائپ کر رہے ہیں سے کہ میں اپنا نام ٹائپ کر رہا ہوں تو میرا نام as an input enter رہا 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 ہے پروسیس سنگ یونٹ میں تو اب یہ جو input پروائیڈ کرنے کے لیے جو hardware component use ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ input device سنگ an input device is a hardware component that is used to enter data یعنی یہ hardware component ہے جس کو data entry کے لیے use کرتے یا data enter کرنے کے لیے use کرتے data instructions اس کے example کی board mouse scanner اور digital camera یہ ہمارے پاس کیا ہیں input devices next ہے ہمارے پاس output device آؤٹپٹ ڈیوائیس کو جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانے کے ہمیں یہ پتہ ہو کہ what is output کیا ہے output کا مطلب یہ ہے کہ جو result آپ کے پاس پروڈیوس ہو کے آتا ہے the data that has been processed into useful information is called output یعنی وہ جو data جو آپ system کو پروائیڈ کرتے ہیں جب وہ پروسیس ہوتا اور information بن جاتا ہے useful information بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہمارے پاس out the hardware component that are used to receive information from the computer are called output devices یعنی وہ hardware کے وہ components جن کو آپ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے آپ ڈیٹا کو دیکھ سکیں یا receive کر سکیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں output devices ہیں output devices کے example کیا ہیں monitors LCD plotter اور speaker Input devices میں کی بورڈ سکینر ماوس ڈیجیٹل کیمرہ اور مایک شامل ہیں تو اسی طرح output devices میں ہمارے بس پر انٹر ہیڈ سیٹ یا ہیڈ فون سپیکر اور LCD یہ output devices ہیں لیکن یہ جو آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو بوت ہیں جس میں USB ہے fax اور touch screen کوئی بھی device اسے لیپ ٹاپ ہے یا android phone ہے تو یہ جو تین devices سکتا ہے ٹو سکرین جو ہے اس سے بھی آپ اسی طرح input اور output دونوں operations پر فارم کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسی devices ہیں جو as a input یوز کی جا سکتی امید ہے کہ آج کے ٹاپکس آپ کو سمجھ آگے ہوں گے ان کیس اگر کوئی کیوری ہو تو آپ ویڈیو کے کومیٹ باکس میں مجھ سے کوشش بھی سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے کوشش کا جواب دے سکھوں بہت شکریہ اللہ سکتے سکتے